اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فیفت سبجیکٹ اردو ٹاپک سب ایک بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے جیسے جو پیغمبر ہیں انہیں علیہ السلام لکھا جاتا ہے جیسے حضرت محمد انہیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے جیسے صحابہ ہیں انہیں رضی اللہ عنہ یا انہو لکھا جاتا ہے اسی طرح جو اللہ کے پیارے بندے ہیں جو بزرگ ہیں جو ولی ہیں جو پیر بڑے بڑے گزرے ہیں تو انہیں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے بابا گلام شاہ بادشاہ کے بارے میں بابا گلام شاہ بادشاہ یہ بادشاہ بھی تھے لیکن بزرگ بھی تھے انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں تو آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے بابا گلام شاہ بادشاہ بابا گلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید گلام علی شاہ تھا جو بابا گلام شاہ بادشاہ اس کا جو اصلی نام تھا وہ تھا سید گلام علی شاہ جو ان کا نام اصلی ہے وہ ہے سید گلام علی شاہ لیکن انہیں جانا جاتا ہے بابا گلام شاہ بادشاہ کے نام سے اس کا جو اصلی نام ہے وہ ہے سید گلام علی شاہ آپ کی ولادت ولادت ہوتی ہے پیدا ہونا جنم ہونا تو آپ کی جو ولادت ہوئی کہاں پہ پیدا ہوئی ہے جو انہوں نے جنم کہاں پہ لیا زلہ راولپڈی زلہ زلے کا نام ہے راولپڈی تاثیل چکوال جو تاثیل ہے اس کا نام ہے چکوال کے مشہور گاؤں وہاں پہ ایک مشہور گاؤں ہے سیدہ اس کا نام ہے سیدہ کسرہ میں یہ سیدہ کسرہ اس گاؤں کا نام ہے میں سترہ سو تین تیس اسوی یہ وان سیون ڈبل تھری ہے سترہ سو تین تیس اسوی میں ہوئی تھی آپ کا خاندان جو ان کا خاندان تھا انتہائی شریف ان کا جو خاندان تھا انتہائی شریف اور دیانتدار تھا دیندار تھا نہائیت شریف اور دیندار تھا دین کے کام کرنے والا تھا دین پر چلنے والا تھا آپ کے والد جو ان کے والد تھے سید محمد ادریز ان کا نام تھا سید محمد ادریز آپ کے والد سید محمد ادریز بہت بڑے بہت بڑے روحانی بزرگ تھے بہت بڑے روحانی بزرگ بے زیرے گاف بزرگ تھے ان کی زیارت ان کی زیارت صدرہ کے گاؤں میں واقع ہے صدرہ جو گاؤں ہے اسی میں ان کی زیارت واقع ہے بابا گلام شاہ بابا گلام شاہ باد شاہ کا اصلی نام سید گلام علی شاہ بابا گلام شاہ شاہ تھا آپ کی ولادت جو آپ کے پیدائش آپ کی ولادت زلہ راولپنڈی تحصیل چکوال یہ راولپنڈی پاکستان میں ہے زلہ راولپنڈی تاثیر چکوال کے مشہور گاؤں وہاں پہ ایک مشہور گاؤں ہے اس کا نام ہے سعیدہ کسرا میں سترہ سو تینتی سسوی میں ہوئی تھی آپ کا خاندان جو ان کا خاندان تھا انتہائی شریف ایک تو یہ شریف تھا اور دیندار تھا اور دین پہ چلنے والا تھا دیندار تھا آپ کے والد محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے جو ان کے والد ہیں ان کا نام تھا سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے ان کی زیارت سعیدہ کے گاؤں میں واقع ہے ان کی جو زیارت ہے وہ سعیدہ کے گاؤں میں واقع ہے